آج کر بہت چیزیں مہنگائی ہے اور ہمارے دل چاہتا ہے کہ ہم گھر کی جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں بیکار چیزیں ہیں ان سے ہم بہت سی کرامہ چیزیں بنا لیں تو آج میں لے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بڑے بیسٹ آئیڈیاز ہیں جو ہم پلاسٹی کی بوٹل سے ہوتی ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں ان سے میں بڑے اچھے ارگنائزر بنانے کے لیے آپ کو اچھی چیپس دوں گی بہت اچھی حیکس ہیں جو چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو لائکیں سبسکرائب کر دیں پلیز اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں گا تاکہ کوئی امپورٹنٹ پارٹ میس نہ ہو جائے تو لیسٹ آرٹ تا ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم یہ سٹینر اسمال کرتے ہیں تو اس طریقے سے گر جاتا ہے ہمیں ایک چیز میں کچھ چیز پکڑ نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑا آسان سا حل ہے کہ آپ لوگ ایک چمچ لیں یعنی سپون لیں اس کو اس حیثے میں سے آپ لوگ گزاریں اور پھر آرام سے آپ لوگ نے جو چیز بھی ڈال لیں ہیں آپ لوگ ایزیلی اس میں سے ڈال سکتے ہیں جیسے میں آپ لوگ کو پانی ڈال کے دکھا رہی ہوں آپ لوگ کوئی بھی چیز یہاں سے آپ لوگ سٹین کریں اور ایزیلی ہو جائے گی اس کے بعد یہ چھوٹی پلازچی کے بوٹلز ہیں ان کے سامنے والا یہ سا بڑا کرامت ہوتا ہے ان کو آپ لوگ اس طریقے سے کٹ لیں بڑی کا بھی کار لیں اور چھوٹی کا بھی یہ بعض دفعہ کیف جوتی ہے ہمارے گھر میں نہیں ہوتی ہمیں ضرورت ہوتی ہے چھوٹی بڑی برطنوں میں یہ چیزیں ڈالنے کی تو یہ گر جاتی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ سائٹ پر ساری گر گئی ہے تو یہ برا لگتا ہے اور ہمیں بعد میں ساف کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگ کس طریقے سے یہ والی جو بوٹلز کے سامنے والا حیث ہے وہ یوز کار سکتے ہیں چھوٹا ہو تو چھوٹی بوٹل کا عیسہ لے لیں میں نے گھر میں دونوں ہی رکھے ہیں اور جو بڑا ہو بڑا جو برطن ہو اس کے لیے بڑی یہ کیف اسمار کا لیں ایزی ری جو ہے نا یہ ساری چیزیں اس میں سے چلی جاتی ہیں اور آپ لوگ کی اتنی بڑی پرشانی دو منٹوں میں حال ہو جاتی ہیں یعنی بوٹلز ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں نا اگر آپ لوگ کو ہمارے آئیڈیز اور ہماری ٹیپس اچھی لاغ رہی ہیں تو لائک تو بنتا ہے اس کے علاوہ یہ چوڑیاں جو کانچ کی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں میٹل کی اکثر بات جاتی ہیں تو ان کے بھی ڈیفرنٹ یوزیز ہیں آپ لوگ یہ جو ہے نا آپ لوگ کے جو کلوت کلیپر ہوتی ہیں ان میں آپ لوگ اس طریقے سے لگا کے تو آپ لوگ ہینگ کر سکتے ہیں یہ اکثر ہمیں ملتے نہیں ہے تو ایک جگہ بنا لیں وہاں پہ آپ لوگ چوڑی کے اندر اس کو ڈال لیں اور اس کو آپ لوگ کسی بھی کیل کے ساتھ جو ہے وہ ہینگ کر دیں تو اس لیے آپ لوگ جب کو کپڑوں کو لٹکانے کے لیے ضرورت ہوگی تو آپ لوگ کو یہ مل جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو کیل کے پر لٹکا لوں گی اور جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں نکال لوں گی اس کے علاوہ یہ چھوٹی پلاسٹیک کی بوٹر ہوتی ہیں ان کے وہ بھی یوزیز ہوتی ہیں انہوں نے پلاسٹیک کی بوٹر کا درمیان والا حصہ لے اور اس میں ایک کٹ لگا لیا اور اب یہ جو ہے نا کوئی بھی پیاری سی آپ لوگ ٹیپ لیں کلر فول سی اور اس کے ان حیثوں پر لگا لیں تاکہ یہ ہاتھوں پر لگے نہ اس طریقے سے میں لگا لوں گی یہ ساری اس کے ہاتھ پس میں نے لگا لی ہے اور اب یہ جو ٹیشئی پیپر رول ہے نا اس کو اس کے اندر ڈال لوں گی ایک تو یہ پیک ہو جائے گا یہ بکھرا نہیں رہے گا یہ دیکھیں اور یہ پلاسٹیک کی بوٹر میں نے پھینک دینی تھی اس سے میں نے اتنا چرگ نازر بنا لیا ہے اب آپ لوگ جب بھی ضرورت ہو آپ لوگ یہ اس کو کہیں بھی رکھیں تو یہ بکھرا نہیں رہے گا اوپر سے جب بھی آپ لوگ کو ٹیپ کی ضرورت ہے یہ اس کی ٹیشو کی ضرورت ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے مرضی اس کو پھینکیں یہ اس کا جو باہر والا سی رہا وہ نکلے گا رہی اس کے علاوہ یہ اس طریقے کے کچھ کنٹینر ہوتے ہیں پلاسٹیک کے وہ جو ہوتے ہیں نا ہم اکثر ہم کہتے ہیں فالتو ہیں تو ان کا یہ اوپر والا جیسہ کار لیں تو بہت اچھی سی یہ باسکٹ بان جاتی ہے اس کے اندر سبزیاں رکھیں آپ لوگ انڈے رکھیں جو بھی چیز رکھیں اس کے بعد آپ لوگ ان کو پینسل مارکرٹ بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھیں یہ ایزیلی موویبل ہے اس کو اندر باہر آپ لوگ اس طریقے سے نکالیں یوز کریں کپیسٹی بھی بڑھے گی سپیس بھی بڑھے گی فریج کی اچھا یہ بوٹل کا جو چھوٹی بوٹل کا سپیس کپوٹل کا پسی لے democrats جب کچھا لیں اللہ نے انڈے پستکت کی اچھا ہمارا کنٹینر بن گیا ہے آپ کے اندر پسی شیط چھوٹے چیزں رکھ سکتے ہیں میں اس کے اندر رکھوں گا موٹی جو اکثر میرے گم جاتے ہیں اور ان کو مجھے ڈھوننا پڑتا ہے اور بکھرتے بھی نہیں ہیں یہ دیکھیں اس طریقہ کے وائٹ موٹی اکثر گھر میں ہوتے ہیں یہ دیکھیں موٹی میں ڈال لیتا اچھا کنٹینر بان گیا اور یہ گمیں گے نہیں جب مجھے ضرورت ہوگی میں ان کو یوز کار سکتی ہوں یہ دیکھیں پلاسٹی کاس جو سامنے والا ادھر والا اور لاس والا جو میں نے کار لیا ہے اور یہ درمیان والا میں نے علاقہ کار دیا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر چلے جاتے ہیں ان کو فکس کر لیے چھوٹی پلاسٹی کی جو بوٹل ہوتی ہے بہت نرم ہوتی ہے اچھا یہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اچھا اب یہ بہت اچھا جو ہے میرا کنٹینر بان گیا اس کے اندر آپ لوگ سپائسیز رکھیں ڈیفرن چیزیں رکھیں تو یہ بہت اچھا اورگنائزر جو ہے وہ ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر اس طریقے سے آپ لوگ نے ڈال دینا ہے میں نے دوبارہ بتایا آپ لوگ کو اس طریقے سے چھوٹی یا بڑی بوٹل سے آپ لوگ لے لیں ان کے آپ لوگ نیچے والا جو حصہ ہے وہ اس طریقے سے کار لیں چھوٹی والی یہ زیادہ بہتر رہتی ہے میرے پاس یہ بڑی تھی چھوٹی کام تھی تو میں نے بڑی کا بنا لیا ہے اچھا یہ اس طریقے سے آپ لوگ نے تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے پتلا پتلا جو ہے وہ کار لینا ہے تاکہ وہ ہینگر کے اندر چرا جائے یہ سٹیپل بھی ہو جاتا ہے چھوٹی بوٹل کا لیکن جو بڑی ہے اس کا نہیں ہوتا تو میں نے اس کے لیے یہ لیا ہے کہ کوئی چھوٹی دوری آپ لوگ لے لیں اور اس میں آپ لوگ نے ایک سراک بھی کار لینا ہے تاکہ یہ ایسی ری جو ہے نا اس کو باندھ سکے اچھا یہاں ہینگر کے ساتھ آپ میں نے ان کو باندھ لینا ہے یہ گلو کے ساتھ نہیں لگتے بلکہ چھوٹی جو بوٹل ہے وہ لگ جاتی ہے بڑی ہی لگتی اس کے علاوہ یہ اگر آپ لوگ بیس دکھا ہے اس کا یہ کہ اس کو باندھ لیں یہ دیکھیں میں اس طریقے سے باندھ لوں گی یہ میں نے تو دو باندھ دیا نا آپ لوگ تین چار بھی اس طریقے سے باندھ سکتے ہیں اور ان میں آپ لوگ کچن میں کچن کے سپونز وغیرہ چھوٹیوں وہ ڈال سکتے ہیں آپ لوگ ٹوت پیٹ ٹوت برچ وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ کو یہ بہت اچھا اورگنائزر آپ لوگ کا ریڈی ہو گیا اس طریقے سے آپ لوگ کہیں بھی اس کو ہینک کر لیں اس کے اندر جو بھی آپ لوگ نے اپنی چیزیں ڈال لیں اس کے اندر آپ لوگ ڈال لیں انشاءاللہ آپ لوگ اتمام ٹپس اور ٹریکس پسند آئی ہوں گی ان میں سے جو ٹپ آپ لوگ کو جو اورگنائزر پسند آئے وہ آپ لوگ نے ضرور کمینڈز میں بتا رہا ہے چین کو لائیکن سبسکرائب کرنا ہے فیملی اینڈ فرنڈز میں شیئر کرنا ہے اللہ حافظ